اسلام علیکم ورحمت اللہ آنجی بھئی کیا لٹھیک ہو امان مسکت والے ہو ٹھیک 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 ہو فٹ فٹ ہو یار آئی کی ویڈیو جو ہے نا امان مسکت والوں کے لئے ہے کیونکہ میرے ساتھ جتنے بھی رابطہ کر رہے ہیں کہ عزاز ویدہ چاہیے عزاز ویدہ پر جانا ہے ہم نے اور کام کے سچویشن کیا ہے یار اس وقت امان مسکت کے جو جتنے بھی بندے امان مسکت میں اس وقت مجود ہے اور میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اس ویڈیو کے اندر جو ہنا کمنٹس لازم کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کیا وقت ہی یہ بھائی سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے ٹھیک ہے آپ بتائیں کہ امان مسکت میں کام کی سچویشن کیا ہے میں لوگوں کو بول بول کر تھک گیا حالانکہ میرا جو ہے نا میں نے یہ بولا ہے کہ آپ کو ویزا دینا ہے آپ نے ادھر جاگر کام کرنا ہے ٹھیک ہے مل گیا تو کر لیں نہ ملا تو نہ آسی ٹھیک ہے تو زیادہ تار یہی ہے کہ آپ کا کام آپ کو کام نہیں ملے گا کام نہ ہونے کے برابر ہے باقی پھر بھی جو آیا آپ زیادہ فورس کریں گے کچھ بندے یہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں ویزا نکال کر دے دے آپ وہ ہماری سردرد ہے اور پھر بعد میں ادھر جاتے ہیں ادھر جا کر پھر بعد میں ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں ایک جا اوپر لگوا کر دے میں تو آپ کو پہلے بول رہا ہوں کہ جو نہیں ہے تو آپ کدھر کدھر سے میں اوپر لگوا کر دوں تو اس لیے جو آنا اگر آپ نے ویزا لینا ہے تو ویزا تو مل جائے گا تین سے چار دن کے اندر آپ کا ویزا مل جائے گا آپ ٹکٹ کروائیں اور آپ چلے جائیں تو مارکٹ کے اندر جو آنا اس وقت ویزا پھر بھی جو آنا جنڈ یقین کرے سات سو ساڑھے سات سو آٹھ سو ریال نو سو ریال تک لے رہے اور سریکھیں بھائیوں سے یقین کرے نو سو ہزار ریال یہ قسطوں میں لے رہے ہیں ادھر جا کر پھر جو آنا انہوں نے ادا کرنے ہوتے ہیں تو میری آپ سب سے اگزارش ہے کہ کوئی بندہ بھی جو آنا امان مسکت کا ویزا مت لیں امان مسکت کے حالات نہیں ٹھیک کمپنی میں اگر جاتے ہیں تو پھر کچھ ٹھیک ہے ادھر وائز ہاں بزنس اوپجیوٹی بزبردست ہے اگر آپ ویزر پر جا کر یا آپ ازاز ویزے پر جا کر بھی ادھر کا بزنس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ادھر جا کر ٹائم تھوڑا سا انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جائیں ادھر جائیں گھومیں پھیریں دیکھیں جو آپ کو کام اچھا لگتا ہے پھر بعد میں اسی کام کے اندر اپنا پیسہ انویسٹ کریں اور اپنا بزنس کو مزید بہتر کریں تو یہ بہتر ہو سکتا ہے باقی جو آبجیوٹی امان میں کچھ نہیں ہے نہ ہونے کے برابر ہے اور ٹرائلہ ڈرائیور جو آنا پہلے ٹرائلہ ڈرائیور نے بہت پیسہ کمایا اس وقت ٹرائلہ ڈرائیور کوئی بھی ڈرائیور اور یہ کچھ بولتے جی ہمارے پاس جی سعودیہ کا لسانس ہے ہمارے پاس دبائی کا لسانس ہے یار آپ کے پاس جرمنی کا لسانس کیوں نہیں ہے جب ادھر امان کے پاس امانی لسانس لوگوں کے پاس جو ہے وہ ان کو جوب نہیں مل رہی ڈرائیورنگ کی آپ کو کہاں سے مل جائے گی یہ امانی چلاتے ہیں یہ تھری ٹرų انہی چلاتے ہیں دوسری جو ہے کیا نام ہے وہ اور پاکستانیوں کو لاؤڈ نہیں ہیں خارجیوں کو لاؤڈ نہیں ہیں آپ نے کیا چلانا ہے وہ چھوٹی کار چلانا نہیں ہے وہ چلا کر کیا کرنے ہیں تو اس لئے جو اگر کار نہیں ہے اوبر کے اندر بھی اگر پکڑ لیتے ہیں تو اتنے بھی زیادہ پیسے نہیں بنتے ہیں تو اوبر میں آپ کو تقریباً آپ کا پیسہ پاکستانی بیس لاکھ سے اوپر پیسے کار لینی آپ نے لسانسہ بنانا آپ نے ویزا کریدنا تو بیس لاکھ سے اوپر پیسے لگ جاتے ہیں تو بیس لاکھ آپ پاکستان میں انویسٹ کریں تو اچھے پیسے اچھے اننگ آپ پاکستان میں کال لیں گے باقی آپ کی مرضی جیسے طرح آپ کو بہتر لگتا ہے ہم تو حاضر ہیں اپنا خیار کے دعوں میں اسلام علیکم